اسلام علیکم ہلو گائز دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ لوگوں کے کئے ہو کچھ کمینٹسوں کے بارے میں آپ لوگوں نے ہمیں کیا کمینٹس کیتے ہیں آج اسے بات کریں گے اس ویڈیو میں چلو تو پھر کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع دو ہوتے ہیں جیسے کہ دوستو ابھی آپ پر میرے ساٹھ درہم ریال باقی ہیں یا ریال ہو سکتے ہیں یا درہم ہو سکتے ہیں یا آپ کے دیناہر ہو سکتے ہیں جو بھی آپ کا چل رہا ہے کرنسی اس کے حساب سے آپ یہاں پر لگا دو گے میں نے یہاں پر درہم اور ریال رکھا ہوا ہے آپ اپنے حساب سے کچھ بھی لگا سکتے ہو ابھی آپ پر میرے ساٹھ درہم باقی ہیں یا ساٹھ ریال باقی ہیں مطلب کچھ ہوتا ہے نا کسی پر رہ جاتے ہیں پیسے سعودی سے اگر کوئی ساوان مانگا لیتا ہے تم سے تو تم اپنی جیب سے نکال گے دیتے ہیں تو بعد میں کہتے ہو کہ میں اسے لے لوں گا تو بعد میں بولتے ہوگی آپ پر میرے ابھی ساٹھ ریال ابھی باقی ہیں تو کس طریقہ بولو گے بولو گے ایک ہی کر کے سمجھنا ہے ہر چیز کو سمجھے ایک ہی کر کے چیز سمجھ جاؤ گے تو پھر سنٹینس آپ کو پوچھنے کو جلود نہیں پڑے گی اپنے آپ ہی سنٹینس بنا لو گے میرا مقصد آپ کو سر ور بھی سکھانا ہے ایک بات سیکھ جاؤ گے تو کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے ٹھیک ہے الہین کا مطلب ہوتا ہے ابھی یا پھر الان الان کا بھی مطلب ہوتا ہے الہین کا مطلب بھی ابھی ہوتا ہے ابھی ستین کا مطلب ہوتا ہے ساٹھ ریال کرنسی ہو گئی دوستو ٹھیک ہے ٹھین یعنی ساٹھ ریال یا پھر ستین درہم یا ساٹھ درہم باگی کا مطلب ہوتا ہے بچہ ہوا ہے یا باقی یا پھر باگی سعودی میں ہو تو باگی بولو گے اور دوبائی میں ہو تو باقی بولو گے ٹھیک ہے جیسے کی ہندی ہوتا ہے ہمارے تم پہ دس روپر باقی ہیں پچاس روپر باقی ہیں تو عربی میں بھی باقی ہی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے پاس میں ہگنا میرے ہگنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے مطلب اپنا خود کے ہگنا یعنی میرے ٹھیک ہے الہین ستین ریال بیگی فی اندق ہگنا ٹھیک ہے ہگنا ٹھیک ہے اس طریقے سے بولو گے ہگی کا مطلب ہگی کا مطلب ہوتا ہے میرے ہگنا کا مطلب ہمارے ٹھیک ہے الہین کا مطلب ہی ستین کا مطلب ساٹھ درحم اس طریقے سے آپ کو بولنا ہے ابھی آپ پر میرے ساٹھ ریال باقی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے میں بعد میں آپ کو دیتا ہوں اگر ہو سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کو بعد میں دے دوں گا میں بعد میں دیتا ہوں مطلب میں آپ کو دیتا ہوں میں آپ کو بعد میں دے دوں گا میں آپ کو بعد میں دے دوں گا کوئی مشکل نہیں ہے میں آپ کو بعد میں دے دوں گا کوئی مشکل نہیں ہے تمتیر کہہ رہا ہے تمتیر کیا ہوتا ہے تمتیر دوستو بولتے ہیں بارش ہو رہی ہے تمتیر کتیر ہے یہاں بارش بہت ہو رہی ہے تمتیر کا مطلب ہوتا ہے بارش ہو رہی ہے مطلب ہوتا ہے پانی بارش مطل کا مطلب ہوتا ہے بارش یعنی رین اور رین گھر بارش ہو رہی ہے تمتیر تمتیر کا مطلب ہوتا ہے بارس ہو رہی ہے ڈاخررہ چوٹیاں باتا ہے بے وقوف کو فول کے بھیکی بہت بڑے بے وقوفوں چوتیاں ہو تو اس اeau بوتا ہے گبی گبی کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر دماغ نہیں ہوتا ہے گبی یعنی بے وقوف ٹھیک ہے ذیکیدہ کا مطلب کہرہن کیسا ہے زائم کید ہے اس طریقے سے بولتے ہیں زائم کید کا مطلب کیا ہوتا ہے میں بتا دوں زائم کید行 اگر آپ کو ہونا ہے کہ آئی ہے اور ہاں لے زائم کیدہ مطلب تم بولhnے جی اسا کیا تھا ویسا وہ عائی ہوا زائم کیدہ مطلب وہ بولے ہاں اسی طرح ہے تو اسی طرح یا اسی طرح contraction pessittah بولتے ہیں ٹھیک ہے جیسے وہ بنگا ہے جیسے میں نے کل کیا تھا منبو سی کروں تو بولے ہے ہاں زائم کیدہ مطلب ہا اسی طرح ہے ٹھیک ہے زائم کیدہ کا کو یہ اول رحنانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اول کا مطلب ہوتا ہے پہلے یہ رحنانہ کیسے بنا ہوا ہے؟ راہ سے بنا ہوا ہے راہ کا مطلب ہوتا ہے میں جا رہا ہوں رخت کا مطلب ہوتا ہے میں گیا ٹھیک ہے؟ رحنا نا کا مطلب ہم گئے ٹھیک ہے اول Witweet ہے اول کا مطلب پہلے رحنا نا ہم گئے تھے ٹیک ہے پہلے ہم گئے تھے کہتے نئی نے آپ دخوا گئے تھے کہتے نہیں نہیں میں پہلے گیا تھا کبھی کبھی پہلے گیا تھا پہلے گیا تھا تو رحنا نا Deborah نے ٹھیک ہے یا پھر اول رحنا نا ٹک ہم پہلے گئے تھے اس طرح کیسے بول دکھز رننا میں ہر بیوڈیوں میں بات آتا ہوں کہ لاشت منٹا نا کرتا آتا رہننا رہتنا ہم گئے تھے رہننا ہم میں گیا تھا تو لاشت میں نہ آتا ہے جب ہم کر کے بات آتی تو لاشت میں نہ آتا ہے یا پھر پہلے نہ آتا ہے جیسے نحنو کا پہلا نون لگا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو رہننا کا مطلب ہم گئے تھے اول کا مطلب پہلے اول رہننا پہلے ہم گئے تھے تو دوستو یہ تھے کچھ آپ لوگوں کیے دوستو کمنٹس تو آئی ہوگا گائز تو بیسٹی آپ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی پہلے ہم گئے تھے